السلام علیکم فرنس ویلکم ٹو می چینل میں بھی بلکل ٹھیک ہوں دعا کرتی ہوں آپ سب لوگ بھی اپنے اپنے گھروں میں خوش باش ویٹ فارت اشاد آباد اچھا جناب ستارہ یاسین کا ٹریول ولوگ آنے شروع ہو گئے ہیں اور بہت زیادہ اچھے لگ رہے ہیں جو چیز مجھے سب سے زیادہ اچھی لگی وہ مجھے لگی ایک سلو اور سموت پیس کہ مطلب کوئی ہربڑی نہیں ہے کوئی جلدی نہیں ہے کوئی گھبرات نہیں ہے کہ اچھا آپ یہاں پہنچ جائیں وہ پہنچ جائیں ایک سلو اور کام سا اچھا سودنگ سا جو ایک سفر چل رہا ہے وہ مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا اور دل سے یہی دعا ہے کہ آکے بھی اللہ اسی طرح آسانیوں کے ہی معاملات کرے اور سارا سفر بہت اچھا اور بہت سیف ہی گزرے جو چیز ایک تھوڑی سی ظاہر سی بات ہے عجیب سی لگتی ہے عجیب سی بھی کیا اس کو ہم کچھ کر بھی نہیں سکتے ہیں جو بھی ہم ایک مدہ اٹھا تھا چاچو کو لے کر کہ وہ نہ جائیں اور جائیں اب خیر چلے گئے ہیں تو مجھے ستارہ کی سب سے ایک بیسٹ بات جو لگی وہ یہ لگی کہ ٹھیک ہے اس نے ایک اپنی فیلنگ کا جو بھی اظہار تھا وہ کر دیا ہے کہ اس کی کیا رائے تھی چاچو کے جانے کے بارے میں نہ جانے کے بارے میں اور اس نے جو اپنی سٹیٹمنٹ تھی بہت کرسٹل کلیئر کر کے اس نے جو اپنی سٹیٹمنٹ تھی وہ بہت ہی زیادہ ایک اچھا اٹھٹیٹیوڈ تھا اس کے بعد جو مجھے بیسٹ چیز لگی وہ یہ لگی کہ جس طرح وہ پہلے چاچو کے ساتھ تھی وہی اٹھٹیٹیوڈ اس کا ایسا ابھی بھی ہے ایسا نہیں ہے کہ اگر وہ ان کو لے کے جانا نہیں چاہتی تھی اور اب وہ زبردستی جا رہے ہیں تو وہ مو بنا کے رکھے یا کوئی اپنے اٹھٹیٹیوڈ میں ایسا کچھ شو کرے کچھ بھی نہیں بس اب جو ہونا ہے وہ تو ہوئی گیا ہے تو اب آگے کے سفر کو آپ مو بنا کر تو خراب نہیں کر سکتے ہیں نہ ہی آپ ڈانٹ کر سکتے ہیں تو وہ ایک اچھا سا جو پوزیٹیوڈی جس طرح سے وہ پہلے خیال رکھتی تھی بہت ساری چیزوں کا اپنی امی کا چاچو کا وہ اسی طرح ہی رکھ رہی ہیں تو وہ مجھے بہت چیز اچھی لگی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کی اب جو فیلنگ تھی تو اب آپ اس کو لے کر کنٹینیو ہی رہیں اور ہر چیز میں پھر الچتے ہی رہیں کیونکہ یہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے دماغ میں کوئی بات اٹکا لیتے ہیں تو پھر آگے کے بھی ساری چیزیں ہمارا دماغ الچتا ہی چلا جاتا ہے تو یہ چیز مجھے بہت زیادہ اچھی لگی ہاں یہ ہے کہ آپ ظاہر سے باتا ہے چاچو کے جانے سے جو ایک بچوں کی جو ایک پوزیشن عجیب و غریب ہو گئی ہے جس طرح مصطفہ پیچھے لیٹا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے کہ بھئی ٹھیک ہے ہم بھی کبھی کبھی سفر کرتے ہیں کنجسٹڈ ہو جاتا ہے بچے تھوڑے ٹائم کے لیے اس ٹائپ کی سیٹویشن کو ایڈجسٹ کر لیتے ہیں بلکہ انجوائی ہی کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے اتنا پتا نہیں چاہتا ہے لیکن جب اتنا لانگ روٹ آپ کے ٹرائیول جو ہو تو پھر بچے بھی علجنے شروع ہو جاتے ہیں اور مجھے بہت زیادہ خوشی بھی ہوتی ہے کہ ستارہ کے بچوں میں ماشاءاللہ پیشنس ہے اور مروت ہے بس یہ ایکسٹر آرڈنری نہ ہو کیونکہ جہاں پر ہم نے یہی دیکھا ہے کہ مروت زیادہ ہو جاتی ہے تو لوگ پھر اس کو برے ہی طریقے سے استعمال کرتے ہیں مصطفہ کے لیے یہی کہوں گی کہ بہت ہی اچھا بہت ہی ماشاءاللہ کوپریٹیو بچہ ہے کام کر رہی ہیں آپ ان کو اسی چیز میں ہی جب فیسلیٹیٹ کرتے ہیں تو وہ چیز بہت زیادہ ایک اچھی ہوتی ہے ماں کے دل کے بھی قریب ہو جاتا ہے ماں کے لیے بھی آپ آسانی کرتے ہیں اور اس کا اپنا بھی اگر شوق ہے تو وہ اسی طریقے سے بورا کر رہے ہیں اوورال ایک اچھا سا ٹرپ چل رہا ہے آیا تھوڑی سی بیمار چل رہی ہے اچھا مجھے تو ہے نا پتہ نہیں کہ مجھے گھبرات ہوئی جب ستارہ نے اس کو جسے نیچے لیٹایا ہوا تھا کہ یہ بالکل بھی سیف نہیں ہے لیکن اگین وہی بات کہ کوئی اور آپشن نہیں آپ گود میں بھی کتنی دیر بچے کو لٹائیں گے لیکن وہ چیز دیکھ کر مجھے اگین تھوڑا ایسا افسوس ہوا کہ اتنی بڑی گاڑی ہے اتنی سپیشیس گاڑی لینے کا آپ کو فائدہ ہوا کیا کہ آپ نے اگر اسی طریقے سے ہی ٹرائول کرنا تھا بس ہم یہی دعا کریں گے کہ اللہ خیر کا معاملہ کرے خوشیوں کے ساتھ جائیں اور خوشیوں کے ساتھ ہی واپس آئیں لازٹ بھی جو ستارہ نے ٹور کیا تھا جب یہ لوگ سب گئے تھے تو وہ بھی اچھا تھا اپنی نوعیت کا وہ ایک اچھا ٹریف تھا لیکن ایسا ہوتا ہے کہ آپ سب ایک ساتھ جا رہے ہوتے ہیں لیکن ستارہ ظاہر سے بات ہے مرشل اللہ اس کے اوپر بچوں کی ہر چیز کی ذمہ داریاں اتنی ہیں تو اس کا ولوگ ہمیشہ ہم نے یہی دیکھا کہ لیٹ آتا تھا جب تک ہر کوئی اپنے کانٹینڈ ڈال چکا ہوتا تھے جب مزید تین یوٹیوبرز اور ان کے ساتھ تھے تو ہمیشہ ستارہ کا کانٹینڈ جائے نا وہ تھوڑا اولڈ ہو جاتا تھا لیکن اس کے باوجود بھی ساری آڈینز ان کے ولوگز دیکھتی تھی ان کا انتظار ہوتا تھا کیونکہ اس بندی کے اندر جو ایک بات ہے نا جو وہ ایک مطلب یہ ٹرائول ولوگز بہت سارے لوگ دکھاتے ہیں لیکن وہ جس طریقے سے لے کر چل رہی ہوتی ہے جس طرح چھوٹی چھوٹی شیئرنگ کری ہوتی ہے اپنی نیچرل وے میں جس طرح کری ہوتی جو اس کا سادہ سا پیارا سا انداز ہے نا وہ پتہ نہیں کیوں مجھے تو بہت ہک کر لیتا ہے اور میں بلکل ان کے ولوگز میں انگیج ہو جاتی ہوں مجھے مزہ آنے لگتا ہے اور ہم نے بھی اگر ان روٹس پر ٹرائول کیا ہے تو ہمارے سامنے سے بھی ہے نا وہ اپنے اپنی چیزیں یادانی شروع ہو جاتی ہے تو اس لحاظ سے تو بہت زیادہ مزہ آدھے کہ آپ کی میموریز بھی ریفریش ہونی شروع ہو جاتی ہے ستارہ کا تو خیر ایک انداز ہی ہے کہ وہ اپنی آرڈینس کو اپنی طرف ہک کر لیتی ہیں اور یہ ان کا ایک بہت زیادہ پلس پوائنٹ ہے اچھا جناب ایک چیز اور تھی کہ ستارہ نے آ کر کلیر کیا کہ بہت سائے لوگ مجھے کومنٹس کر رہے ہیں کہ میں تیار نہیں ہوئی ہوں تو انہوں نے وجہ بتائی اور زیادہ سے بات ہے وجہ پتہ ہی تھی کہ آپ جب گھر سے نکل رہی ہوتے ہیں ویسے ہی آپ کے پر کنی زیادہ ذمہ داریاں ہوتی ہیں اور پھر ان کی میٹ صاحبہ نے جو دھگا دینا تو یہ پتہ نہیں کیوں افسوس ہی ہوتا ہے کہ آپ کسی کے ساتھ جتنا بھی اچھا کر لینا لیکن اینڈ مومنٹ پر آ کر ان لوگوں کو یہ دھگا دینی نہیں پتہ نہیں کیوں ضروری ہوتی ہے کہ جیسے چار پانچ دن سے ہم سنی رہتے کہ ستارہ کی میڈ نہیں آ رہی تھی اور میں خاطر سے جس ٹائم سے ان کی امی آئی ہیں شاید جبی سے ہی وہ میڈ غائب ہو گئی ہیں تو اس سے نظر آتا ہے کہ آپ جتنا بھی کسی کے ساتھ بھی کر لو لیکن ان دی اینڈ جو ہے نا وہ جو اس کی عادت ہوتی ہے وہ نکل کر باہر آتی ہی ہے تو ستارہ جب نکلنے کے ٹائم ظاہر سی بات ہے آپ کے پر اتنی ذمہ داریاں ہوتی ہیں آپ کو ساری چیزیں منیج کر کے نکلنی ہوتی ہیں تو ایک ماں ہونے کی حیثیت سے گھر والا ہونے کی حیثیت سے جو ان کی سچویشن تھی وہ نظر آ ہی رہی تھی اور ایسا ہوتا ہی ہے کہ جو ماں ہوتی ہے نا وہ کیونکہ اس کو پھر ساری چیزیں منیج کرنی ہوتی کہ آخر میں آ کر نا وہ جو اس نے دس چیز اپنے لئے بھی کچھ سوچی ہوتی ہے نا لیکن پھر اینڈ مومنٹ پر آپ سوچتے ہیں کہ بیٹر نیکس ٹائم لیکن آج اب ستارہ تیار ہوئی بہت ایک اچھا سا ایفیکٹ آ رہا تھا ڈریس بہت ہوتا تھا خوبصورت تھا ستارہ نے کیری بھی اگر دیکھا جائے بلکل سمپل وے میں کیا لیکن بہت خوبصورت لگ رہا ہوتا ہے تو میں اس کو دیکھ کر یہی سوچتی ہوں میں نے اپنے لاشٹ کی بلوگ میں جو وہ ایک ریڈ ڈریس جو تھوڑا سا کانٹروورشل ہو گیا تھا اس کے پر بھی میں نے یہی کہا تھا کہ کوئی سا بھی ڈریس تو بات ہی ہوتی ہے کہ آپ کس طریقے سے پہن رہے ہیں وہ چیز آپ کے اوپر ہوتی ہے کہ آپ کی جو اپنی ایک پرسنل جو ایک یونیکنس ہوتی ہے وہ ہر چیز کو ہی اچھا خوبصورت بنا سکتی ہے وہی وہی سیم چیز جب کوئی اور پہنتا ہے تو کیسا لگتا ہے یہ اس کی پرسنلیٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے تو ستارہ جو بھی بہنتی ہے مجھے کم از کم بہت ہی زیادہ اچھا لگتا ہے چاہے وہ سمپل ہو چاہے پارٹی ویئر ہو جس بھی جو اس کا اپنا ایک یونیک سا ویئر ہے وہ بہت زیادہ اٹریکٹیو ہے پھر اس کے بعد انہوں نے یہی دکھایا ہے جیسے جہاں پر انہوں نے سٹے کیا ہے ان کی ایک محاضر سبسکرائبر ہی ہیں جو تاہیرہ جن کا وہ نام لیتی ہیں وہ انہوں نے ناشتہ پورا وہ سجا کے ان کے لئے لے کر آئی ہیں تو یہ بہت زیادہ خوبصورت لگتا ہے کہ ایک تو کوئی آپ سے اتنی محبت کرتا ہے پھر وہ آپ کے لئے ساری ارینجمنٹس کرتا ہے تو جو کر رہا ہوتا ہے اس کو بھی خوشی ہوتی کہ سامنے والا اس کو اپریشیٹ کر رہا ہے اس کو قدر کر رہا ہے اور آپ کو بھی جب کوئی یہ ساری چیزیں مل رہی ہوتی ہیں تو آپ کو بھی دل میں قدر آتی ہے اور اچھا سا فیل ہوتا ہے کہ کوئی ہم سے اتنی محبت کرتا ہے کہ ہمارے لئے ساری چیزیں لے کر آ رہا ہے ارینج کر رہا ہے تو دونوں کی طرف سے ہی یہ بہت زیادہ ایک اچھا سا ایک پارٹ لگا اور پھر اس کے بعد وہ خاتون انہی کے ساتھ آگے بھی جا رہی ہیں اور زتارہ نہیں ہی کا کہ مصطفیٰ کو ہم نے وہاں بٹھا دیا تاکہ تھوڑی دیر وہ بھی ریلیکس ہو جائے ظاہر سے بات ہے ماں ہے اس کے دل میں بھی تو یہ ساری چیزیں آتی ہوں گی کہ میرا بچہ کس طریقے سے ٹریویل کر رہا ہے تو تھوڑی دیر کیلئے اگر مصطفیٰ ریلیکس ہو کے وہاں بیٹھ رہا ہے تو یہ ایک اچھی ہی بات ہے آگے بھی کچھ نہ کچھ سیٹنگ اللہ کرے بن ہی جائے کیا پتہ چاجو کا دل پنجاب میں لگ جائے اور وہ کہیں گے بچوں میں ایسا کرتا ہوں یہیں رک جاتا ہوں تم لوگ آگے چلنے جاؤ خواب دیکھنے میں کیا جاتا ہے سوچنے میں کیا جاتا ہے اچھا اچھا پوزیٹیف پوزیٹیف سوچیں گے تو کیا پتہ کچھ اچھی پوزیٹیف وائبز بھی آگے جائیں اور کوئی جو ہے وہ تھوڑا سا یہ سوچ لیں برائی کوئی نہیں ہے لیکن جب آپ تھوڑے سے آپ فیزیکلی فٹ نہیں ہوتے ہیں تو پھر آپ کو کچھ چاہیے ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھا لیں اگر آپ سمجھ نہیں بھی رہے بڑوں کو خود کو بھی سمجھانا پڑتا ہے کیا چیز ان کے لئے بہتر ہے اور کیا چیز وہ بچوں کے لئے بہتر سوچ کر اور فیصلہ کرتے ہیں چلیں جناب ہم تو ایک اچھی ہی امید رکھ سکتے ہیں ہماری دل سے یہ دعا ہے کہ ستارہ کا یہ ٹرپ جس طرح وہ سوچ رہی ہے اپنے آپ کو ریلیکس کرنے کے لئے اپنے بچوں کے ساتھ اچھا سا ٹائم انجوائی کرنے کے لئے اپنی ماں کے ساتھ اچھا ٹائم سپینڈ کرنے کے لئے ان کی خوشی کے لئے تو وہ جو اس کی خوشی ان سب کی خوشیوں میں ہے وہ اس کی برقرار ہے اور اللہ ان کے خوشیوں کو ہمیشہ ہمیشہ بری نظر اور حسد سے بچائے جیسے سب بچوں کی ایک یونیکنس ہوتی ہے اس طرح آیت کی اپنی ایک یونیک ہے جس طرح سے ماشاءاللہ بول رہی ہوتی ہے وہ ایک بہت زیادہ پیارا انداز ہوتا ہے مصطفیٰ کا اپنا ایک سٹائل ہے جس طرح باتیں بول رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایک اٹریکشن ہوتی ہے لوگوں کو حق کر لیتا ہے تہیبہ جو ہے وہ بے شک شائق ہے تھوڑی سی اتنے زیادہ جلدی نہیں کھلتی ہے لیکن اس کی جو ایک پرسنیلٹی میں کیئر نظر آتی ہے جس طرح وہ ایک اپنی بلی کا خیال رکھتی ہے وہ پیٹ ہے اس کا فرینڈ ہے اس کا ساتھ آپ کے رہ رہے ہوتے ہیں تو جس طرح اس کو کھانا کھلا رہی ہوتی ہے اس کی ہر ہر چیز کو خیال کر رہی ہوتی ہے یہ بڑی بات ہوتی ہے باز چھوٹے بچوں میں یہ ساری چیزیں نہیں ہوتی ہیں ان کو بس شوق آتا ہے ہاں جی ہمیں یہ لا دو ہمیں یہ دے لا دو یہ کر دو وہ بس جب تک اچھا اچھا ہوتا ہے وہ کرتے ہیں لیکن ذمہ داری اس طرح سے نہیں اٹھاتے ہیں جس طرح وہ ماشاءاللہ چھوٹی بچی اٹھاتی ہے تو میں کہتی ہوں جس طرح ستارہ کے اندر جو ایک اوورال جس کی پرسنیلیٹی ہے وہ ساری آئیسا اس کے بچوں میں آئی ہے بس دل سے یہی دعا نکلتی ہے اللہ ان بچوں کے بہت پیارے بہت اچھے نصیب کرے اور اسی طرح وہ خوش رہے اور اپنی ماں کے لئے مزید خوشیوں کا ہی باعث بنے رہے اور جو بھی ان کی معنی ان بچوں کے لئے کیا ہے مطلب جتنا وہ سیکریفائس کیا ہے وہ جس طرح مضبوطی سے اٹھ کے گھڑی ہوتی ہے اپنی بچوں کے لئے اپنی بچوں کے خوشیوں کے لئے کیونکہ یہی ایک چیز ہوتی ہے شادی کے پاس جب آپ کے بچے ہو جاتے ہیں تو آپ کی اولاد ہی آپ کی وہ چیز ہوتی ہے جب آپ کی حمد بند آتی ہے آپ صرف ایک ماں بن کے رہ جاتے ہیں وہ جو ایک ماں بنی ہوئی ہے آپ سٹرونگلی آ کر گھڑی ہو جاتی ہے کوئی کچھ بھی کرتا ہے وہ مڑھ مڑھ کر بار بار نہیں دیکھتی ہے وہ آگے برتی چلی جاتی ہے اندر اس کے جو بھی توڑ پھور چل رہی ہو نا باہر نہیں آنے دیتی ہے وہ چیز مجھے بہت زیادہ خوشی ہوتی ہے اور بس میرے دل سے یہ دعا نکلتی ہے کہ اللہ اس کی اولاد کو ہمیشہ اس کے حق میں بہترین رکھے اس کی آنکھوں کی تھندک بنا کے رکھے چلیں جنا ہم ویڈیو اینٹ کرتے ہیں اوورال بہت اچھا سا ٹرپ چل رہا ہے بہت مطلب مجھے جو اس کی جو سٹلنس ہے نا اس سفر کی وہ مجھے بہت زیادہ اٹریکٹ کر رہی ہے کہ کوئی بھڑ بھڑی نہیں ہے نا کوئی گھبرات نہیں ہے کہ بس جی اب یہاں پہنچیں اور وہاں پہنچیں اور یہ دکھا دیں اور وہ دکھا دیں کچھ بھی نہیں جو سمپل سمپل سا چل رہا ہے وہ چل رہا ہے وہ بہت اچھا لگ رہا ہے تو چلیں جی ہم بھی ستارہ کے ساتھ ساتھ آگے آگے بڑھتے چلے جائیں گے انجوائی کرتے چلے جائیں گے میرا خیال ہے کہ جو بھی سب دیکھ رہے ہیں نا جنہوں نے کبھی پہلے دیکھا ہے یا نہیں دیکھا ہے وہ بھی ستارہ کے ساتھ ساتھ یہ ساری چیزیں دیکھ رہے ہیں اور انجوائی تو ضروری کر رہے ہوں گے تو چلیں جناب آپ جیسے جیسے یہ سفر آگے بڑھتا چلا جائے گا اس پہ تھوڑا تھوڑا سا ریویو دیتے رہیں گے ساتھ ساتھ آگے اپنی دھوئی سی خیالات کا اظہار کرتے رہیں گے اپنی خوشی کا اظہار کرتے رہیں گے ابھی ویڈیو آئنٹ کرتے ہیں خوش رہیں آباد رہیں صدا حاستہ مسکراتے رہیں ایک ہی زندگی ہے اسے آسان بنائیں اپنے لئے بھی دوسروں کے لئے بھی اللہ ہمیں ہمیشہ محبت اور آسانیہ باتنے والوں میں سے رکھے اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ